بسم اللہ الرحمن الرحیم جب سے میں نے فارمنگ سٹارٹ کی ہے یہی آئل خصوصاً سردیوں میں میں دے رہا ہوں اپنی بکریوں کو بہت ہی زبردست ریزلٹ میں نے اس سے حاصل کی ہے بہت ہی زبردست ہے فائدے والا یہ تیل ہے آپ بھی استعمال کریں سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کیجئے گا دوستوں کے ساتھ شیئر کی دیئے گا اور بیل ایکن بٹن کو لازمی پرس کر دیں تاکہ ہر آنے والی لیٹرس ویڈیو سب سے پہلے آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے بکریوں کے لئے پرو بائیوٹک آئل بنانے جا رہا ہوں حصوصاً جو ٹریڈیشنل روایتی فارمنگ ہے سردیوں میں لوگ اپنی بکریوں کو میٹھا تیل دیتے ہیں لیکن اگر میٹھے تیل میں یہ چند انگریڈینٹس چند اجزاء شامل کر لیے جائیں تو آپ بہت ہی زبردست ریزلٹ حاصل کر سکتے ہیں اجزاء نوٹ کر لیں یہاں پہ میرے پاس پڑا ہوا ہے یہ میں آپ لوگوں کو دکھانے کی خاطر میں نے اس کو چھوٹے چھوٹے برتنوں میں جوانا وہ میں نے رکھا ہوا ہے سب سے پہلے میں یہاں پہ لے رہا ہوں میٹھا تیل دو کلو کے قریب آپ کو دو کلو کا فارمولا بتا رہا ہوں آپ اپنی مرضی کے مطابق اس کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اجزاء سیم رہیں گے دو کلو میٹھا تیل سیسمی آئل ایک پاؤ کے قریب میں اس میں لے رہا ہوں مسٹرڈ آئل سرسوں کا تیل یا اس کو کڑوا تیل بھی بولتے ہیں ایک پاؤ کے قریب ہی میں لے رہا ہوں اس میں تارے میرے کا تیل کلونجی اس میں جائے گی تقریباً پچاس گرام اجوائن جائے گی پچاس گرام اور لیسن جائے گا اس میں سو گرام کے قریب کلونجی اور اجوائن کو آپ نے ہامن دستے میں اس کو کوٹ لینا ہے پاورڈر نہیں بنانا صرف اس کو کوٹنا ہے اسی طرح لسن کو بھی کوٹ لینا ہے بریک پیسٹ نہیں بنانا آپ کے سامنے ساری چیزیں انشاءاللہ تیار ہوں گے آپ کو دکھاتے ہیں چلے پر کڑھائی چڑھا لیا ہے اب اس میں تمام آئل شامل کرتے ہیں آپ کے سامنے میٹھا تیل میں اس میں یوز کر رہا ہوں تقریباً دو کلو کے قریب تو یہ دو کلو کا فارمولا ہے آپ کو بتانے جا رہا ہوں میں چہتے ہیں واہ اپنے اگر اگر کڑوا تیل اور ایک پو اس میں تارا میرا کا تیل یہ میں سردیوں کی آپ کو فارمشن بتا رہا ہوں گرمیوں میں اور طرح سے تیل بنتا ہے پرو بائیوٹی کوئل ہے تو یہ گرم ہو رہا ہے ساتھ ہی ہم اس میں جو ہے آمند اصلا میرے پاس موجود ہے یہاں پہ میں شامل کروں گا پنچاس گرام جو کلونجی ہے اس کو اور پچاس گرام جو میں شامل کروں گا اس کو بریک پیسنا نہیں ہے اس کو صرف جس کوٹنا ہے وہ کوٹ لیتے ہیں بہت ہی زبردست فائدے والا تیل ہے اس کو اچھی طرح میں نے کوٹ لیا ہے اب اس کو شامل کریں گے آئل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج بلکل آپ نے سلو رکھنی ہے زیادہ اور نہیں رکھنی سلو رکھنے ہیں آپ کو شامل کریں گے لیسن لیسن سو گرام کے قریب لیا ہے تقریبا دیسوی لیسن یوز کرنا ہے اس کو بھی جو ہے نا وہ پیسنیس کا بنانا اس کو جس کوٹنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جب abe موسیقی آج بلکل آپ نے حلکی رکھنی ہے اس کو جلانا نہیں ہے صرف اس کو گولڈن براؤن ہونے تک پکانا ہے اور آئل تیار ہو رہا ہے میں ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا جنہوں کہ اس کو استعمال کیسے کرنا ہے آپ جو چھوٹے بچوں کو دے سکتے ہیں اس کو دو سے تین ایمل جب بچے تقریباً پندرہ سے بیس دن کے ہو جائیں تب آپ نے دینا شروع کرنا ہے اس کے بعد درمیانے سائز کی بکری کو آپ دس سے پندرہ ایمل دے سکتے ہیں چھوٹے سائز کی بکری کو دس ایمل دے سکتے ہیں بڑے سائز کی بکری کو آپ بیس ایمل تک بھی دے سکتے ہیں جو بڑے بریڈر بکری ہوتے ہیں اس کو آپ پچیس سے تیس ایمل دے سکتے ہیں اس کے فائدے بھی نوٹ کر لیں یہ نظام انہزام بکریوں کا بہترین کر دیتا ہے انتڑیاں صاف رکھتا ہے میدہ صاف رکھتا ہے جسمانی نشنما بکریوں کی بہت زبردست ہو جاتی ہے اس سے بکریوں کی جلد میں شائنہ آ جاتی ہے جو لاغر کمزور بکریوں ہوتی ہیں اس کے لئے یہ بہت زبردست اور ضروری چیز ہے قوت مدافعت بکریوں کی اس سے بہترین ہو جاتی ہے جسمانی نشنما کے لئے بہت زبردست ضروری ہے جانوروں کی بھوک کو بڑھاتا ہے آپ اس کو ونڈے میں مکس کر کے دے سکتے ہیں ڈائریکٹ سرنج کے ذریعے موں میں انجیکٹ بھی کر سکتے ہیں میں چونکہ اس کو یوز کرتا ہوں چوکر میں تو میں بہت زبردست اس کے ریزلٹ آپ لے رہا ہوں آپ اس کو ہفتے میں دو دفعہ استعمال کر سکتے ہیں دو دفعہ یوز کر سکتے ہیں دو دفعہ اپنی بکریوں کو دے سکتے ہیں بہت زبردست انشاءاللہ اس سے آپ کو ریزلٹ ملے گا دعاوں میں یاد رکھیں گا چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں ویڈیو کو لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کریں کومنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی آرہ کا لازمی اظہار کریں جیورز دیکھ سکتے ہیں لیسون گولڈن ہونا شروع ہو گیا ہے آپ نے اس کو جلانا نہیں ہے گولڈن رکھنا ہے یہ دیکھیں ابھی مزید دو سے تین منٹر لگیں گے تو آئل ہمارا الحمدللہ رڈی ہو چکے موسیقی 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 ایسا اور آئل ہمارا تیار ہو چکا ہے اس کو تھنڈا کر کے بوتلوں میں بھر لیا اب اپنی ضرورت کے مطابق اس کو جو نا وہ استعمال کر سکتے ہیں بکریوں کو دے سکتے ہیں ہو پانچ کی ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی اگر تو آپ دوستوں کو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کر دیجئے تاکہ ہر آنے والی لیٹس ویڈیو سب سے پہلے آپ تک بروقت اور آسانے سے پہنچ سکے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی